بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک سرگرمی ہے جس کو ہم نے کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ سرگرمی میں ہم نے کیا کرنا ہے دیئے گئے حرف کی مدد سے نیچے نئے لفظ بنائیے اور جملوں میں ان لفظوں کو تلاش کر کے دائرہ لگائیے تو نیچے کچھ جملے لکھے ہیں پہلے ہم نے یہاں پر یہ کچھ حروف لکھے ہیں ان حروف کو ہم نے ملا کر لفظ بنانے پھر جب ہم لفظ بنا لیں گے تو نیچے جملوں میں سے اس لفظ کو تلاش کرنا ہے تو چلے جلدی سے ہم پہلے لفظ بناتے ہیں بے لف با اور غائن بے لف با اور غائن یعنی بے لف با اور ایک حرف یہ جو درخت کے اوپر ہے غائن اس کو ہم ملاتے ہیں تو یہ ایک لفظ بن جاتا ہے باغ تو ابھی چلیں ہم پہلے باغ کو تلاش کرتے ہیں میرے بال کالے ہیں ماں باپ کی عزت کے لئے باغ بے لف با غائن باغ تو تیسر جملے کا پہلا حرف ہے تو ہم اس کے گلد دائرہ لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دوسرا لفظ بناتے ہیں بے لف با اور لام بے لف با اور لام تو چلیں بال کو تلاش کرتے ہیں میرے بال بالام پہلے جملے کا ہی دوسرا لفظ ہے تو اس کو ہم نے کر دیا پھر بے لف با تے بے لف با تے بات تو اب بات کو تلاش کرتے ہیں ہمیں بڑوں کی بے لف باتیں بات پر عمل کرنا چاہیے تو یہ چوتھے جملے کا چوتھا لفظ اور پھر بے لف با اب بھی ہم نے غائن کے ساتھ ملا کے لفظ بنا لیے لام کے ساتھ بھی تے کے ساتھ بھی اب پے اور زے رہ گئے ہیں تو اب پے کے ساتھ ملاتے ہیں بے لف با پے با تو ماں اور یہ پا اس کو ہم نے ملا لیا پھر اب بے کے ساتھ بھی ہم نے ملا لیا ہے آپ ہم کس کے ساتھ ملائیں گے بے لف با اور زے کے ساتھ بے لف باز باز بے لف باز آخری جملے میں پہلا ہر باز ایک پرندہ ہے تو چلے اب ہم نے لفظ تو بنا لی اور پھر ان کو تلاش پھتار لیا تو اب ایک دفعہ ہم ان جملوں کی پرہائی کرتے ہیں پھر اپنے ورک بوک کی طرف چلیں گے اور پھر اس کے بعد نوٹ بوک کی طرف تو میم یہ رے بڑیے رے میرے بے لف با لام بال کیاف علف کال لام بڑیے لے کالے علف با اور اور لام ام لم بے بڑیے بے لمبے ہے یہ نون گناہ ہے کالے کہ میں کیاف جو ہے اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ جو بھی ڈنڈے والے حروف ہیں یعنی علف ہو گیا یا لام تو لام کی آدھی شکل دیکھیں یوں لکھی جاتی ہے تو اس کی آدھی شکل بھی ایک ڈنڈے کی طرح ہے تو جو بھی ڈنڈے والے حروف ہیں ان کے ساتھ جب کاف ملتا ہے تو اس کی آدھی شکل یوں گول ہو جاتی ہے اگر ڈنڈے والے حروف کے علاوہ کسی کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی آدھی شکل وہی رہے گی جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں تو اب اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں میم علف مان ان گناہ ماں بے لف باپ باپ کیاف چھوٹیے کی ماں باپ کی اب ادھری کی دیکھیں چھوٹیے کے ساتھ کیاف میں ملنا تھا تو اب چھوٹیے دیکھیں یہ کوئی ڈنڈے والا حرف تو ہے نہیں تو پھر یہ کی کی آدھی شکل چھوٹیے کے ساتھ ملے گئی تھی ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ کیاف کی در آدھی شکل یہی استعمال ہوئی ہے آئین زیت عزت کیاف رکر نون چھوٹیے نہیں کرنی چیلف چاہے بڑیے ہیے چاہیے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے بیلیف با آئین باگ میم یہ نون گنہ میں رے نون گاف رنگ باگ میں رنگ بے رے نون گاف بڑیے کے برنگے باگ میں رنگ برنگے پھے واؤ لام پھول لام گاف بڑیے کے لگے حیواؤ حمزہ بڑیے ہوئے یہ نون گنہ ہے باگ میں رنگ برنگے پھول لگے ہوئے ہیں ہی میم یہ نون گنہ ہمیں بیڑے واؤ نون گنہ بڑوں کیاف چھوٹیے کی ہمیں بڑوں کی بے لف بات بات پیرے پر ہمیں بڑوں کی بات پر آئین میم لام عمل کیاف رے کر نون لکنا کرنا چیلف چاہے بڑیے ہیے چاہیے ہمیں بڑوں کی بات پر عمل کرنا چاہیے بے لف باز باز علف یہ کیاف ایک پیرے نون دال ہیدہ پرندہ ہی بڑیے ہے باز ایک پرندہ ہے تو یہ تو تھا ہمارا آج کا کتاب سے جو کام تھا جو ہم نے کرنا تھا تو چلیں آپ چلکیں اپنے ورک بک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آج ہم نے کونسی ایکٹیوٹی کو سالف کرنا ہے تو جلدی سے اپنی اردو بلدستہ حروف دوسرا قدم ورک کو کھولیں صفحہ نمبر اکیس صفحہ نمبر اکیس کے اوپر جماعت کا کام دن اور تاریخ لکھیں اور اس کے بعد دوبارہ سے صفحہ نمبر اکیس پر ورک بک میں بھی دیکھیں بیسے یہ ایک درخت بنا ہوا ہے جس پر سیم وہی حروف ہیں اب ان حروف کا ہم نے کیا کنا کہ دیئے گئے رکن کی مدد سے نئے الفاظ بنائیے اور جملے مکمل کیجئے جملوں کو مکمل کرنا ہے نیچے کچھ جملے دیئے گئے ہیں اور ان میں سے حروف مسنگ ہیں ہم نے یہاں سے الفاظ بنانے ہیں اور پھر ان جملوں میں لکھنے ہیں تو چلے ہم الفاظ بنا لیتے پھر ہم ان کو اٹھا کے رکھیں گے تو پہلے بیلیف با کو غین کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بن گیا باغ جو بھی ہم نے کتاب میں بنائے ہیں وہ ہی سارے حرف ہیں بیلیف با کو لام کے ساتھ ملائے تو کیا بن گیا بال یہ ایک ہر یہ دوسرا اب بیلیف با پہ با یہ تیسرا ہر اب چوتھا ہر بیلیف با تے با اور پانچ بیلیف باز باز اب یہ پانچ حروف ہم نے بنا رہی ہم جنگ لو کو پڑھتے جاتے ہیں پھر دیکھیں گے کون سا لف جاتا اور پھر بول اف سن میں لکھتے جائیں گے میرے دیش کاف لف کال آم بڑ لے کال آم لام لم بے بڑ لم بے بے لم گنا ہے میرے دیش کال اور لم بے ہیں نہیں میرے بال کال اور لم بے ہاں جی کیونکہ ہمارے سر کے بال لم بے اور کال ہوتے ہیں اس لئے میرے بال بے رف بال آم بال کالے اور لمبے ہیں نیم علیف ما نون غنہ ما ڈیش کی آئین زیت عزت کیا پرے کر نون چھوٹی نہیں کر نین چاہے یہ بڑی یہ چاہیے ما ڈیش کی عزت کرنی چاہیے اب ہم نے دیکھیں بال تو ہم نے لکھ دیا یہ تو ختم ہو گیا تو پھر سٹارٹ کرتے ما باغ کی عزت کرنی چاہیے نہیں باغ تو کوئی شخص ہے نہیں باغ تو ایک چیز ایک جگہ ہے تو ما اور بال ہم نے لکھ لیا اس کو نہیں دیکھیں کہ ما باغ کی عزت کرنی چاہیے تو یہاں پہ کیا آگیا باغ باغ ما باغ کی عزت کرنی چاہیے تو تیسرا ہرپی ہم نے لکھ لیا ہے یہ بھی چلا گیا اندر سے اب ڈیش میں رنگ برنگ پھول لگے ہوئے ہیں پھول کہاں پر لگتے ہیں جی ہاں باغ میں تو یہاں پر ہم نے کیا لکھ دیا بیلیف باغ آئین باغ باغ میں رنگ برنگ پھول لگے ہیں ہمیں بڑوں کی ڈیش پر عمل کرنا چاہیے یہ بھی ہو گیا تھا اب یہ دو حرف رہ گیا ہمیں بڑوں کی بات پر عمل کرنا چاہیے یا باز پر عمل کرنا چاہیے ہاں ہمیں بڑوں کی بات پر عمل کرنا چاہیے بیلیف بات بات تو اب بیش ایک پرندہ ہے باز ایک پرندہ ہے یا بات ایک پرندہ ہے شاہ میں ہم نے ایک سرگرمی کو حل کیا تو چلے چلتے ہیں آج ہم نے ہومورک کی طرف ہومورک کے لئے ہمیں کس کے پاس جانا ہوتا نوٹ بک کے پاس تو اپنے اردو کی نوٹ بک کو کھولتے ہیں اور اس پر بلکہ اس طرح سے اپنی نوٹ بک کو ریڈی کرنا ہے جب جماعت کا کام دن اور تاریخ لکھنے اس کے بعد جماعت کا کام نہیں گھر کا کام لکھنا ہے گھر کا کام دن اور تاریخ لکھنے کے بعد الفاظ جملے کیونکہ ہم آپ الفاظ جملے بنائیں گے تو وہی پانچ الفاظ جو ہم نے کتاب میں اور ورک ٹک میں پڑے وہ ہیں باغ بال باغ بات اور باس ان پانچ سے ہم نے جملے بنانے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے باغ سے جملہ بنائے کہ ہمارے باغ میں عام کا درخت ہے جملے آپ نے بنانے لیکن کتاب والے یا ورک بک والے جملے نہیں بنانے خود سے جملے بنانے ہے جیسے میں نے بنا جملے بنایا کہ ہمارے باغ میں عام کا درخت ہے تو اسی طرح آپ نے بھی خود سے ان پانچ کے جملے بنانے ہی میرے والا استعمال نہیں کرنا خود سے سوچ کے جملے بنانے ہیں اور جملے بنانے کا مطلب یہ جو لفظ ہے جو آپ نے لائن لکھی ہے جملے لکھا ہے اس میں تو یہ میں نے باغ کا جملہ بنایا ہے یعنی جس چیز کا جملہ بنا رہے ہیں جس لفظ کا جملہ بنا رہے ہیں وہ لفظ اس لائن میں ضرور آنا چاہیے اور صحیح معنی کے ساتھ آنا چاہیے تو بیسٹ آف لکھ اللہ حافظ